بنی گالا میں ہم یہ جو احتجاج کرنے جا رہے ہیں اپنے حق کے لیے ہم آواز اٹھانا چاہ رہے ہیں بہت سالوں سے ہم جو ہے گورنمنٹ کی طرف سے مسائل کا شکار ہے دیکھیں جب تک ہم ذہنی سکون میں نہیں ہوں گے ہم کیسے پڑھا پائیں گے اور ایسے سی جو ہیں یہ آپ سمجھنے کے ہائی سکول کے ایڈوکیشن سسٹم میں مطلب ایسے سی جو ہیں وہ ریڈ کی ہٹی ہیں تو اگر ہائی سکول کیونکہ آپ دیکھیں کہ بورڈ کی کلاسیز نائن ٹیمز جو ہے انٹرمیڈیٹو سٹارٹ ہو رہی ہیں تو ہم لوگوں کا ذہنی طور پر مطمئن ہونا بہت زیادہ ضروری ہے ہمارا حق ہے میں مستقل کیا جائے جب اینٹی ایس کے تھوڑ ہم آل ریڈی سیلیکٹ ہو کے آئے ہوئے ہیں اور وہ بھی کوئی آسان ٹیسٹ نہیں تھا بہت مشکل سے سب نے اس کو جو ہے وہ کلیر کیا تھا تو جب ہم لوگ اینٹی ایس دے کے آئے ہوئے ہیں تو دوبارہ سے کوئی پی پی ایسی کی شرط کوئی تک نہیں بنتی اس کی جب ایسی ایسی اور ای ایسیز مستقل ہو سکتی ہیں تو ہماری لیے شرط کیوں تو ہماری یہی گزارش ہے کہ کائنٹلی ہماری بات سنیں ہماری بات پر توجہ دیں ہم اگر فیمیل سڑکوں پر نکلی ہوئی ہیں تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے اپنے کاؤس کے لیے ہمیں بولنا چاہیے اور ہم سب چاہتے ہیں کہ سب لوگ ہمارا ساتھ دیں اور ہمیں مستقل کر کے ہمیں ذہنی جو ایک عذیت ہے اس سے ہمیں بچائیں تاکہ ہم لوگ زیادہ اچھے طریقے سے اپنی تعلیمی سرکر میں چاہتے ہیں سر اگر عمل درامت ہوتا تو آج ہم یہاں پر کھڑے نہ ہوتے مطلب عمل درامت نہیں ہوا تو آج ہم یہاں پر کھڑے ہیں اگر حکومت ہماری بات سن لیتی تو آج یہ نوبت نہ آتا کیونکہ خوشی خوشی کوئی بھی نہیں نکلے گا